اوہ مائی گاڈ جب سے براماستر فلم کا ٹرائلر ریلیز ہوا ہے تب سے ہر کسی کی زبان سے صرف ایک ہی شبد نکل رہا ہے اوہ مائی گاڈ ہمارے ہندو دھرم میں استروں کو بہت ہی مہتہ دی گئی ہے اور ان سب میں سے ایک استر براماستر بہت ہی بڑا سب ہی استروں کا دیبتہ مانا جاتا ہے براماستر اسی پر بنائی گئی ہے براماستر مووی رنویر کپور اور آلیا اس فلم میں ملیٹ رول میں نظر آنے ہو فلم کی بات کرے تو ٹرائلر میں بی ایف ایک ساؤنڈ ایکٹرز کریکٹرز سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے اب لگ رہا ہے کہ بولی ووڈ بھی ٹکر دے سکتا ہے ساؤتھ اور ہالی بوڈ کو فلم کا ٹرائلر دیکھنے کے بعد بہت کچھ ہے جو ہمیں پتا چل چکا ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو ہم سے شبا ہوا ہے جو فلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا برمہ ستر کا ٹرائلر اتنی اچھی طرح سے کٹ کیا گیا ہے کہ بہت ہی کچھ اپنے پیشے شور جاتا ہے جس کو دیکھنے کے لئے درشک تھیٹرز میں ضرور جائیں گے بولی ووڈ کی سب سے بڑی کمی تھی انہیں ٹرائلر کٹ کرنا نہیں آتا تھا وہ ٹرائلر میں بہت کچھ دکھا جاتے تھے جس کے لئے درشک آڈینس تھیٹر میں نہیں جاتا جو فلم بولی ووڈ کی بہت ہی بڑی فلم ہونے والی ہے اب لگ رہا ہے کہ ساؤتھ کو ٹکر دے سکتا ہے بولی ووڈ بھی اگر رنویر کپور اور آلیا کی بات کرے تو ایکٹنگ لاجباب ہے امیتاب بچن تو ہمارے صدی کے مہانائک اچھے ہیں ہی اور اس فلم میں ناغار جن جی نے جو گردار نبھایا ہے وہ دیکھنے لائک اور اس فلم میں سب سے بڑا سسپینس رکھا گیا ہے شارو خان کا شارو خان کو آپ دیکھیں گے اس فلم میں کیمیو کرتے ہوئے وہ بھی ایک استر بن کر نظر آئیں گے اور دیکھنا ہوگا فلم میں ان کا کردار کیسا ہوگا اوورال ٹریلر کی بات کریں تو ٹریلر بہت ہی اچھا ہے اور فلم بھی دیکھنے کے لائک لگ رہی ہے یہ فلم چاؤتھ اور ہالی ووڈ کو ضرور ٹکر دے گی میرا تو مانا جائیے آپ کو کیسا لگا ہے اس فلم کا ٹریلر اگر آپ نے ٹریلر نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے جائیے یوٹیوب پر اس کا ٹریلر دیکھیں اور انجوائی کی دیئے